موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا محضبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی ناظرین آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتاہ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں خدا کے بندوں کی خدمت کرنا ان کے دکھ سپ میں شریک ہونا اصل انسان ہونے کی نشانی ہے اور جو لوگ انسانیت کی خدمت سے نعاشنا ہیں وہ لوگ کبھی بھی زندگی میں اپنا اصل مقام حاصل نہیں کر سکتے انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے اور وہ لوگ جو انسانیت کی خدمت میں سب سے آگے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو روز محشر اللہ کی عدالت میں سرخ روح ہوں گے کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جن کا جینا اور مرنا دوسروں کے لیے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں ذاتی مفاد کو پسے پشت ڈال کر قومی مفاد کے لیے جیتے ہیں اسی لیے اللہ اکبال نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کاروبیا کیونکہ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتا ہے مگر انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا کہ وہ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھے اور وہ لوگ جو دوسرے کے دکھ سکھ کو اپنا درد سمجھتے ہیں وہی لوگ انسانیت کے عالی منصب پر فائز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد دو قسم کے کام اس کے سپرد کیے پہلے کام کو اللہ کے نام سے پکارا گیا حقوق اللہ اور دوسرے کام کو حقوق العباد کے نام سے پکارا گیا نماز روزہ زکاة حج یہ سب اللہ کے زمرے میں آتے ہیں جبکہ اللہ کے بندوں کی دل جوئی کرنا ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا تو یہ سب حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہیں اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے مگر جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو اس کی معافی تب تک نہیں مل سکتی جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کیے ہو یا جس کی حق تلفی کیے ہو قرآن مجید میں بہت بار اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا کہ آپ اپنی ریایہ کی خبر معلوم کرنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں راتوں کو گشت کیا کرتے تھے آپ اکثر فرماتے تھے کہ اگر ایک کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو روز محشر عمر سے اس بارے میں پوچھ گج ہوگی انسانیت وہ جذبہ ہے جو ہمیں دوسروں کے بارے میں مصبت سوچنے پر اکساتا ہے انسانیت کے بغیر معاشرے میں رواداری ممکن نہیں ہے انسانیت ہمیں دوسروں کے دکھ اور تقلیب کو سمجھنا سکھاتی ہے لیکن افسوس آج ہم خود کو انسان تو کہتے ہیں لیکن انسانیت سے ناشنا ہے دراصل انسان کی تخلیق کا مقصد ہی مخلوق خدا کی خدمت کرنا تھا مگر بہت سے مسلمان صرف عبادت کرنے کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں لیکن اگر مسئلہ صرف عبادت کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے مگر انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہی انسان کی خدمت کرنا تھا اور اس کے کام آنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل صیرت ہمارے لئے انسانیت کی سب سے بڑی اور انمول مثال ہے کفار مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کاٹے بچھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا بلکہ انسانیت کی وہ عالی مثال قائم کی جس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رنگ و نسل مذہب زبان کا امتیاز نہیں رکھا بلکہ ہمیشہ انسانیت کے علا منصب پر فائز رہے یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تملیق کا آغاز کیا تو شروع میں تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا مگر آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور دنیا کو انسانیت کی سب سے بڑی تعلیم دی آج ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیمات کو بھول گیا ہے آج ہم ایک دوسرے کے درد اور تکلیف سے نواقف ہیں یا یوں کہے کہ اگر ہم جانتے ہیں تو ہم بے حس ہو گئے ہیں آج ہم ایک دوسرے کو مسئبت میں دیکھ کر نہ صرف خاموش ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانیت ہمارے دلوں سے مٹ گئی ہے ترقی کے اس مادر پیدر دور میں جیسے جیسے انسان بڑھتے جا رہے ہیں انسانیت کہیں ہے کہیں ناپید ہوتی جا رہی ہے کیا اتنا ہی مشکل ہے انسان ہونا ہرگیز نہیں انسانیت کا اظہار تو ہمارے چھوٹے چھوٹے عامال سے بھی ممکن ہے کسی انجان راہ چلتے مسافر کو پانی پلا دینا کسی بھوکے کی بھوک کا بغیر کہے احساس کر لینا نہ صرف یہ بلکہ انسان ہونے کے ناتے کسی دوسرے انسان کی مدد کر دینا راہ سے تکلیخ دیکھ چیز ہٹا دینا یہ وہ چھوٹے چھوٹے دکھنے والے عامال ہیں جو ہمارے اندر موجود انسانیت کو زندہ رکھنے کا موجب بنتے ہیں اور ہم تو اس عظیم ہستی کی امتی ہیں جس کے حسن سلوک کی مثالیں کفار مکہ بھی دیتے تھے ہم تو اس مذہب کے پیروکار ہیں جو انسان تو انسان بلکہ جانوروں سے بھی ہمدردی اور رحم اور حسن سلوک کا درس دیتا ہے اور یہ سب تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم میں انسانیت موجود ہو اللہ مقبال نے کیا خوب کہا ہے یہی ہے عبادت یہی ہے دن و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان میرے حضرت ایک شیر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے خوب سمجھ لے اے نادا ہم اخلاق سے جیتا کرتے ہیں احسان سے مارا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو تو فیلال کے اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی مجھے دیج اجازت اور آپ دیکھتے رہے یہ تصنیم ٹی وی آپ کے مذہبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی